اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فریہ ایڈیاز دعا ہے میری آپ خوش رہے ہیں اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے اور آپ کے رسک میں اضافہ کرے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ رنگ کاٹ کیسے کیا جاتا ہے آپ کے پاس کوئی بھی ڈریسز کوئی بھی دھبٹا کچھ بھی کوئی بھی ایسا مٹیریل ہے جس کا کلر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو رنگ کاٹ کیسے کریں گے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی یہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں کیونکہ مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات بھی ڈسکس کرنی ہے میں آپ کے آنسرز چاہتی ہوں اور سہا ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ میں اس دھبٹے کو رنگ کاٹ کیسے کروں گے یہ دھبٹا میں نے لیا ہے اس میں کچھ سوٹی سٹف بھی مطلب تھریڈ یوز ہوا ہوئے کچھ ریشمی بھی یوز ہوا ہوئے لیکن یہ ایسا ہے اس پہ یہ تلہ بھی یوز ہوا ہوئے میں یہ کلر بلکل ریموف کر دوں گی اجھا پانی آپ نے لے لینا ہے اتنا پانی آپ نے لینا ہے کہ آپ کا دھبٹا اس کے اندر پورا ڈپ ہو جائے آپ کی شرٹ ہے جو بھی ہے وہ ڈپ ہو جائے یہ ہے رنگ کاٹ یہ پیور وائٹ ہوتا ہے کافی تیز اس کی سمیل ہوتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ مٹیریل کس طرح ہے اگر تو آپ کا ڈارک ہے کلر بہت ڈارک ہے تو آپ کو چمچ بھر کے یہ یوز کرنا ہے چاہیں تو ڈیٹ چمچ بھی ڈال سکتے ہیں ابھی میں آدھی چمچ آدھی سے تھوڑا سا زیادہ ڈالوں گی کہ پہلے میں آپ کو چیک کروا دوں گی کہ اگر ہمیں اور ضرورت پڑتی ہے تو ہم پھر اس کو بیچ میں اور ایڈ کریں گے اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں ڈالنا پانی میں کوئی نمک کچھ بھی نہیں ڈالنا جسٹ آپ کو پانی چاہیے اس کو اُبالنا ہے اور بیچ میں رنگ کارڈ ڈالنا ہے اب میں اس دھبٹے کے کارنر سے دیکھوں گی کہ کیا میرا یہ کلر ہلکا ہلکا ریموو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اگر مجھے اور چاہیے تو میں اس کے بیچ میں اور بھی ایڈ کروں گی کلر ڈال ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن میرا دھبٹا ہے بہت ڈارک اس وجہ سے میں اس میں مزید رنگ کارٹ ایڈ کروں گی اچھے ایک اور بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جو بھی ڈارک کلرز ہوتے ہیں ان کا جب آپ کلر ریموو کرتے ہیں تو ہلکا سا شیڈ رہ جاتا ہے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیں اب میں یہ دھبٹا بیچ میں ڈال دوں گی پورا اچھا ویسے تو ہم ڈائے کرنے کے لیے دھبٹا یہ شرٹ جو بھی ہے اس کو تھوڑا سا گیلا کرتے ہیں اس کو آپ کو گیلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ ڈریکٹ بیچ میں ڈالیں وہ کھلی کھلی بیچ میں آ سکے اور پانی بھی اتنا ہی ہونا چاہیے اور اس کو آپ نے اُبلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہاں تک کہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا کلر اترنا شروع ہو رہا ہے آپ بھی اگر گھر میں ایسے کرتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کلر ریموو ہو رہا ہے اور جب تک صحیح طرح سے ریموو نہیں ہو جاتا ہم نے کپڑے کو بیچ میں ہی رکھنا ہے اچھا جی جو میں نے آپ سے بات پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کلر کہاں سے ملے گا کلر کہاں سے لیں گے ویسی یہ کلر بہت عام نہیں ملتا اگر آپ ڈائر والوں سے لیتے ہیں تو وہ بہت ایکسپنسف دیتے ہیں اس کی کچھ سپیسیفک شاپس ہوتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کلر ایزیلی پروائیڈ کیا جائے تو آپ پلیز مجھے ضرور بتائیں میرا فیس بک پیج ہے آپ وہاں پہ جا کے مجھے لائک کریں مجھے فالو کریں تاکہ اگر تو کوئی ایسا سین بنتا ہے تو میں انشاءاللہ فیس بک پہ آن لائن کلرز ڈیلیوری کا کام سٹارٹ کر سکتی ہوں میں آپ کو کلر پروائیڈ کر سکتی ہوں بہت ایزیلی اور بہت کم قیمت میں اچھا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دھبٹا ابھی اتنے جلدی کلر کو نہیں چھوڑا تو آپ بیچ میں تھوڑا سا رنگ کاٹ اور ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ ساتھ ساتھ بھی اور مزید ڈال سکتے ہیں آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا کلر کس طرح کا ہے اور وہ کیسے اترے گا ہاں جی تو مجھے پلیز ضرور بتائیے گا کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں اگر تو آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ مجھے فیس بک پہ جا کے میرا پیج ہے فریز آئیڈیا اس پہ جا کے آپ مجھے فالو کریں اور آپ مجھے بتائیں اپنی رائے دیں تاکہ میں آپ کو پھر مزید آگے میں کوئی پروسس سٹارٹ کر سکوں اور آپ کو ایزی لی تمام کلرز رنگ کارڈ، تھریڈ ہر چیز میں آپ کو انشاءاللہ پروائیڈ کروں گی یہ آپ سٹک کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا تیز ہوتا ہے رنگ کارڈ کے ہماری سٹک صاف ہو گئی ہے اس کے اوپر ریڈ کلر تھا آگے سے یہ بلکل صاف ہو چکی ہے مزے کی بات میں بتاؤں کہ آپ جس دیکچے میں یہ کام کریں گے وہ دیکچہ بھی آپ کا بلکل صاف ستھرا ہو جائے گا یہ دیکھیں جی ہمارا کلر ٹوٹلی ریموو ہو چکا ہے اس کے اوپر سے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کچھ ڈارک کلر ایسے ہوں گے کہ جو ریموو ہونے کے بعد بھی ان کا نا ہلکا ساپ جیسے آپ کو یہ دھبٹا ٹی پنگ لگ رہا ہوگا بیسکلی ریال میں یہ ٹی پنگ بلکل بھی نہیں ہے اس میں وائٹ شیڈ آ چکا ہے اس کے اوپر میں کسی بھی قسم کا اگر رنگ کروں گی تو یہ ایزیلی اس پہ رنگ آ جائے گا انشاءاللہ میں آپ کو اسی دھبٹے پہ کوئی بھی کلر کر کے بتاؤں گی تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ رنگ کارٹ کرنے کے بعد آپ کوئی بھی کلر کریں گھر پر تو وہ ایزیلی ہو جاتا ہے ٹھنڈے پانی سے اس کو نکال لیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھبٹے کو کہیں سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا تلہ بھی ہمارا بلکل اسی طرح ہی فریش ہے میں آپ کو بھی دھبٹا کھول کے بتاؤں گی یہ دیکھیں جی آپ کو نیچے چھوٹی سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ کتنا ڈار کلر تھا اور ریموو ہو کہ یہ کلر کتنا ختم بلکہ بلکل ختم ہو چکا ہے اس کا جو کلر تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا تھا اور اب رنگ کٹ کرنے کے بعد بلکل صاف ہو گیا تلہ آپ دیکھیں ویسے کا ویسا ہی فریش ہے تلے کو کوئی فرق نہیں پڑا اب آپ اس دھبٹے کے اوپے کوئی بھی کلر ایزی لی کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کا کلر آپ کریں تو وہ اس پر آسانی سے آ جائے گا اوکی جی خدا حافظ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی موسیقی 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 موسیقی